سپریم کورٹ کا عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ چوبیس گھنٹے میں درج کرنے کا حکم چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے مقدمہ چوبیس گھنٹے کے اندر درج نہ ہوا تو آز خود نوٹس لیں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی گونج سپریم کورٹ تک پہنچ گئی کیس تھا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا جس میں سپریم کورٹ نے قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے چیف جسٹس نے کہا وزیراعلا کے تحافظات پولیس کو مقدمہ درج کرنے سے نہیں روک سکتے کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے آپ اپنے اختیار کے تحت قانونی کارروائی کریں اگر کسی نے مداخلت کی تو پھر ہم مداخلت کریں گے ایف آئی آر درج کر کے ہمیں آگاہ کریں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس پیز دیئے کہ ایف آئی آر نہ ہونے کا مطلب ہے اب تک پولیس تحقیقات شروع نہیں ہوئیں ممکن ہے جائے بخوا سے شواہد بٹا دیئے گئے ہوں اس طرح کیس کے ثبوت متناثے اور بعد میں عدالت میں ناقابل قبول ہوں گے فیصل صاحب مقدمہ کب تک درج ہوگا ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ اچھا سر ریاست کی مدیت میں ہوگا یا کہ پولیس کی عمران خان بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج ہوگا یا عمران خان کی مدیت میں آئی جی پنجاب کا جواب دینے سے گریز کوئی جواب دیئے بغیر چلے گئے مقدمہ کب درج ہوگا اس پر کہا انشاءاللہ ہم مقدمہ درج کریں گے آئی جی پنجاب کے عدالت میں بیان پر مونس الہی اپنے والد وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفاع میں سامنے آگئے کہا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد پر کرنے سے روکا ہے پولیس کی مدیت میں پولیس کی مرضی کی ایف آئی آر سے روکا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر جلدہ جلد درج کی جائے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر درست اقدام نہیں وفاقی حکومت کا پنجاب حکومت کو خط بزارت داخلہ کے ذریعے بھیجے گئے خط میں پنجاب حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کریاس آرائیوں یا اندازوں پر مبنی انضامات کی بجائے واقعی کے حقائی کے مطابق درج کریں انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور ملزم تک پہنچا جا سکے وفاق کا صوبائی حکومت سے ہائی پروفائل کیس سے نمٹنے اور سیکیریٹی معاملات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار عمران خان بزد کے پرچہ تو تین افراد کے خلافی کھٹے گا پرویز الہی کی ایک کے بعد ایک عمران خان سے دن میں دو ملاقاتیں مشیر داخلہ عمرز ترفراز شیمہ دو گھنٹے ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کے لیے پھر عمران کے خرق پہنچ گئے ایڈوکٹ جنرل پنجاب احمد عویس کی دوسری بار زمان پار کامت رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان سے پر ریز الہی اور مونس الہی کی ملاقات اچھی رہی مونس الہی نے پھر عمران خان کے شانہ بشانہ رہنے کا یقین دلائیا سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے کل تک پتہ چل جائے گا ایف آئی آر ہو رہی ہے یا نہیں وزیر داخلہ بار بار جان سے مارنے کی دھنکیاں دے رہے ہیں جھوٹے الزامات، حراسانی، بلا جواز گرفتاریوں اور زیر حراست تشدد جیسے ہتکنڈوں کا سامنا ہے صدر مملکت اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعیون کیلئے تحقیقات کرائیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے صدر مملکت عارف علی کو خط لکھ دیا کہا صدر مملکت ذمہ داروں کی محاسبے کا احتمام کریں جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے قوم پی ٹی آئی کی حقیقی ازادی کی بکار پر کھڑی ہو چکی ہے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی تاریخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دی عمران خان نے کل اعلان کیا کہ لانگ مارچ منگل کو وزیر آباد سے شروع ہوگا آج عمران خان نے کہا لانگ مارچ بودھ سے شروع ہوگا شاہم مطلیشی نے پھر تھوڑے دیر پہلے اعلان کیا کہ اب لانگ مارچ جمعہ رات سے شروع ہوگا تحریک انصاف کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ہر صورت منصر حاصل کرے گا الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے آسر زرداری اور نواز شریف سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا راول پنٹی میں پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج فیضہ باد مری روڈ ٹرافک کے لیے دونوں اطراف سے بن ٹرافک کا نظام درہم برہم کہیں سکول سے گھر جانے کے لیے بچے کہیں والدین اور اسپتال جانے والے شہری پریشان پیاز الحسن جوہان کی کارکنوں سے تل کلامی ایک کارکن کو تھپڑ دے مارا کارکن کی ناراضی پر بولے ٹائر پر پیٹرل چھڑکتے وقت پیٹرل کارکنوں پر گرا ہے جس سے آگ لگ سکتی تھی آپ کو اپنا بچہ سمجھ کا تھپڑ مارا امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کا احتراج پی ٹی آئی رنمائی یاسمین راشد کو برا بھلا کہنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کا ایک شخص پر تشدد راولپنڈی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا آئی جے پی روڈ پر احتراج کارکنان نے آئی جے پی روڈ کے بیچ میں ٹینٹ لگا کر سڑک مکمل بند کر دی شہریوں کو شدید مشکلات بی ٹی آئی احتراج کے باعث راولپنڈی تحصیل میں دو دن کے لیے تمام تعلیمی دارے بند کر دیے گئے وزیر داکھرہ رانہ سناولہ پہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے کہنے پر پولس تحفظ میں شہرہے بند کرنا قابل مضمت ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے ہاتھوں سڑکے بند ہونے سے عوام انتہائی مشکل میں ہیں پی ٹی آئی فستائی سیاست کی ناکامی کا غصہ عوام کو مشکلات میں ڈال کر نکال رہی ہے گاورنر سندھ کی قیادت میں ایم کی ایم وفد کی وزیر علیہ سندھ برادلی شاہ سے بلاقات بلاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال بلدیاتی نظام سے مطالق قانون اور بلدیاتی نظام سے مطالق تجاویز پر تبارلہ خیال کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل اینام ایمن نے کہا ایم کی ایم کے ساتھ معاہدے کو مکمل کریں گے ایم کی ایم پیپلز پارٹی کے دنیا ان کئی نکات پر اتفاق ہے ایم کی ایم کے رہنمہ خواجہ ایزہرالحسن نے کہا آج پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر بات ہوئی جلد ہم مشترکہ لاعمل پر پہنچیں گے بلدیاتی اتخابات پر بھی بات ہوئی کشمور سے کراچی تک یک سا اختیارات پر اتفاق ہوا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا اہدہ بھی ہم چند دن میں لے لیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کے خلاف نیاب کا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس ختم لاہور ہائی کورٹ نے کیس بند کرنے کا فیصلہ سنا دیا نیاب نے اپنے موقع پہ کہا کہ نیاب ترمیمی آرڈیننس کی روشنی میں جنگ کی تاریف بدل دی گئی ہے نئی تاریف کے مطابق آمدن سے زائد اساس اچات کی صورت میں کرپشن کانسل ہونا بھی ضروری ہے رانہ سناؤلا کے وکیل نے کہا کہ انٹی نارکوٹکس فورس کہتی ہے رانہ سناؤلا نے جائیداد منشیات کی پیسوں سے بنائی نیاب کہتا ہے کرپشن سے پیسے بنائے معاملہ انصداد منشیات عدالت میں زیر سمات ہے نیاب کو تفریش کا اختیار نہیں کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھیڑا کوئٹا فیڈرل لارڈ میں ٹھیڑا تھا سینٹ آزم سواتی کا آچیف جسٹس پاکستان سے مقالم آچیف جسٹس نے کہا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت دردناک ہے آپ کا کیس اچ آر سیل میں ہے عدالت اس معاملے میں محتاط ہے کیس کو قانون کے مطابق دیکھیں گے پیمرا اور پی ٹی اے کو مبینہ ویڈیو ہٹانے کا حکم دیتے ہیں آزم سواتی بولے ہو سکتا ہے جو ویڈیو ہٹائی جائے وہ ویڈیو نہ ہو جو نے بھیجی گئی میڈیا سے گفتگو میں آزم سواتی نے بتایا کہ ویڈیو ان کی بیوی اور بیٹے کو بھیجی گئی جو ویڈیو بیوی کو بھیجی گئی اس میں چند کلپس کے سوا باقی سب اصلی ہے سپریم کورٹ کو بتائیں گے یہ ویڈیو کا کون سا حصہ درست ہے اور کون سا نہیں آزم سواتی کی مبینہ ویڈیو لیک کی تحبیقات کیلئے سینٹ کی سپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا تحریکی صاحب کا چیئرمن سینٹ صادق سنجھرانی سے اسٹیفہ کا مطالبہ پی ٹی آئیو متحدہ اوپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس نے کہا گیا کہ آزم سواتی کی تقدس کی پامالی پر چیئرمن سینٹ صادق سنجھرانی اسٹیفہ دیں پارلیمانی پارٹی نے آزم سواتی سے مطالبہ قائم سپیشل کمیٹی کو بھی یک سر مسترد کر دیا جسٹس باجبہ نے عمران خان کی درخواست سرنے سے معذرت کر لی لہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی زیا باجبہ نے ممنوع فنڈنگ کیس کے خلاف عمران خان کی درخواست چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی سفارش کی یہ درخواست دو رکنی بنچ کے سامنے رکھی جائے عمران خان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی طلبی کی نوٹسز کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہیں سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائی کے نشانہ بنایا جا رہا ہے طلبی کی نوٹسز پر عمل درامت رکھا جائے ممنوع فنڈنگ خان پر حملے کی تحقیقات میں پیشرف سی ٹی ڈی اور پولیس کی کارروائی مرکز ملزم نبید کا ہمسایہ گرفتار ملزم احسن کی کمپیوٹر ہاتھ بھیر کی دکان ہے کین کمشنہ پنجاب حسین بہادر نے شریف خاندان کی رمضان شگر ملز کو کرشنگ شروع کرنے سے رکھنے کی تردیب کی ہے ایک بیان میں کین کمشنہ نے کہا ابھی چینی کی سپورٹ پرائس اور کرشنگ سیزن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا رمضان شگر ملز سے صرف یہ پوچھا ہے کہ وہ گنہ کے سریٹ پر خریدیں گے کرشنگ سے پہلے سرکاری نرخ پر گنہ کی خریداری کی یقین دہانی ضروری ہے رمضان شگر ملز کے سلمان شہباز کا کہنا ہے کہ سپورٹ پرائس ستمبر میں آنے کی اب تک نہیں آئی گنہ کرشنگ کے لیے تیار ہے وجہ بھکومت تاخیر اس لیے کر رہی ہے کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا ہو اور وزیرا لفنجاب پرویز اللہی اور خسرو بختیار اپنی چینی مہنگی بیش سکیں سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جھگے عدالتوں میں نال آئیں پارلمن کو مصبوط کریں عدلیہ بھی اختیارات کی تقسیم کی اصول کو مدے نظر رکھنے کی پابند ہے جیسس اثر منیلا کا اسلام آباد میں فول کورٹ ریفرنس اور خطاب کہا کہ ہم نے آئین کی تحفظ کا حلف اٹھایا ہے ہماری عادی سے زیادہ زندگی ڈکٹیٹرشپ میں گزر گئی یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ریاستت اپنی ذمہ داریاں لبھانے میں ناکام رہی پاکستان نے عرشت شریف قتل قیس میں کینیا سے اہم معلومات طلب کرنی واقعے کی ابتدائی ریپورٹ واقعے کے وقت ٹریننگ کیمپ میں موجود انسٹرکٹرز، ٹرینرز کے نام، قومیتیں رابیتے کی تفصیلات طلب کرنے کے لیے خط لکھ دیا فقار احمد ان کی اہلیہ اور خورم احمد کی کالز کی تفصیلات بھی طلب فائرنگ میں ملویس پولیس افسران کے نام ان کا کال ڈیٹا، ابتدائی بیانات بھی مانگے گئے فائرنگ کی جگہ کی فجیو فینسنگ ریپورٹ اور انی شاہدین کی کال تفصیلات کی بھی درخواست پاکستان کے دفتیشی ٹیم کینیا میں صحافی ارانکر ارشت شریف کے قتل کی تحقیقات مکمل کر کے وطن واپس روانا کوچی قبیلی کے سعبرہ تاجر نور احمان کوچی نے کہا ہے کہ خیب پختنخواہ حکومت نے ان پر امران خان کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگا کر تریٹ الارٹ جاری کیا یہ الارٹ ان کی فیملی کے لیے خطرہ ہے بتایا جائے الارٹ کس نے جاری کیا حکومت اور سپریم کورٹ سے تحفظ کا مطالبہ کہا انہیں افغانیہ اور سرغنہ کہا گیا مراد سعید نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی انہیں گھر سے اٹھوا کر تفتیش کی گئی وہ کاروباری شخص ہیں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں سپریم کورٹ انسامات کی تفتیش کریں امران خان ایڈ گرد کے لوگوں کی نا سنیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرہ عطا بندیال نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل پر ان کی والدہ کے خط پر سپریم کورٹ کا انسانی حقوق سل تحقیق کر رہا ہے تحقیقاتی کمیشن معاملے کی تحقیق کے لیے کینیا گیا تھا اس کمیشن سے رپورٹ منگوا رہے ہیں امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ خود تحقیقات نہیں کر سکتی پہلے مواد آ جائے پھر معاملت میں آسانی ہوگی مواد کے بغیر تو عدالت ادھر ادھر سر مارکی پھر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایف آئی آر کے لیے امران خان کے لیے ناموں سے متفق ہیں تو ٹی وی پر آ کر آگاہ کریں سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن کا مطالبہ کہاں امران خان وزیر اعباد واقعی کی ایف آئی آر میں تین جھوٹے نام شامی کرانا چاہتے ہیں امران خان کے لانگ مارچ کا مقصد صرف گمراہ کن پروپیگانڈا اور ناجائز مطالبات بنوانا ہے تقسیم کے وقت بچھڑنے والے بہن بھائی پچھتر سال بعد مل گئے قیام پاکستان کے وقت اپنے خاندان سے بچھڑ کر بورے والا کے نواہی گاؤں میں رہ جانے والے مون سنگھ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے ذریعے اپنی بہن سے مل گئے اور پاکستان ومن کرکے ٹیم کی آل راونڈر ندادار نے ایک اور احزاز حاصل کر لیا شاندار پرفارمنس کی بطولت آئی سی سی پلیئر آف دے منتھ آوارڈ جیت لیا منز کا پلیئر آف دے منتھ آوارڈ بھارت کے ویرات کوہی کے نام موسیقی